خبردار ہوشیار فیکٹری میں کام کرنے سے پہلے مالک کے بارے میں معلومات ضرور لے لے کہیں آپ جان سے ہاتھ نہ دو بیٹھیں ائرام کے باس ان کا کوئی سٹاف کا یہ کونسٹیبل کرے ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے آپ جو کچھ مرضی کریں یہ ہمیں انصاف دیا جا رہا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں او میں تھانے سے کوئی نہیں آیا تھانی سے ابھی یہ کونسٹیبل کھڑے ہیں نہ تو ان کا ہمارے پاس کونسٹیبل کھڑے ہیں یہ تو تھانے اسی چوکی کے ہسٹل کے ہاں یہ ہی طرح ہے اس کے لئے کوئی نہیں فیکٹری کانر ابھی تک آیا ہے اس کو بائی کال پر کال کری جا رہا ہے وہ بھی نہیں آ رہا انہوں نے جان بوش ہے مارا فیکٹری والوں نے یا پولیس والوں نے پولیس کی کسٹڈی میں تھے ابو انہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں پاؤت ہوں کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے پاپا ایڈمیٹ ہے ہمیں کہتے ہلکی پول کی طبیعت خراب ہے ہمیں بتانات ہوتا ہے میری کزن سے بائی بات ہوئی اس نے کہا کہ ہم نے صبح یا پرسو بیل کروا لیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایف آئی آر کی کوپی لینے کے لیے آیا ہوں جب میں نے سب سے آگے پوچھا پورے سٹاپ سے پوچھا ہے کہ یار مجھے کوپی چاہیے کسی بندے نے ایف آئی آر کی کوپی نہیں دی مجھے اس کے بعد مجھوں کہتے ہیں کہ اے ایس آئی محمد سرور کے پاس چلے جائیں آپ اے ایس آئی محمد سرور کے کمرے میں چار تفاقے ہوں وہ بندہ کمرے میں موجود نہیں تھا پھر میں نے نیچے آگے جو حوالات کے سامنے بندہ بیٹھا اس سے پوچھا کہتا آپ میرے اسے نمبر نہ مانگیں آپ ایسا کریں کہ پھر دوبارہ محمد سرور کے پاس جائیں وہ بندہ اپنی ڈوٹی میں موجود نہیں تھا اور میں نے جس بندے سے بھی پوچھا مجھے اس بندے نے یہی بات کی ہے کہ آپ کے ابو کی حلقی طبیعت تھراب ہے اتنا مسئلہ کونی باس دل گھبر آیا ہمسپیٹر لے گئے ابھی آ جائیں گے ان پر چوری کا انظام لگا کر رانہ شفاقت وغیرہ کے ساتھ مل کر ساری رات تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور غلام حسین کو یرغمال بنائے رکھا ساٹھ سالہ غلام حسین پانی مانگتا رہا لیکن فیکٹری مالک جلات کا روپ اختیار کر چکا تھا ساری رات تشدد کرنے کے بعد جب دیکھا کہ غلام حسین کی حالت غیر ہو گئی تو فوراں چوکی سکیہ پولیس کو کال کی اور پولیس کو اپنی ہی فیکٹری میں بلا لیا جس کے بعد زخمی غلام حسین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جہاں پر غلام حسین زخموں کی تاب نال لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا ایس جبلیو نیوز لاہور